یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان فعلو اللہ کا پیغام مومنو کے نام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ علی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ علی کا واسحابی کا یا نور اللہ میٹے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام جس میں الحمدللہ ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کو سنتے ہیں جس میں ہمارے رب عزبجل نے براہ راست ہم سے بات کی ہے اے ایمان والوں کہہ کر آج سورہ خجرات کی پہلی آیت کی تلاوت سننی ہے اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر کے بڑے پیارے مدنی پھول آئیے پہلے تلاوتیں قرآن مجید سنتے ہیں یا ایوہا اللذین آمنوا لا تقدموا بين يدہ اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ترجمہ قرآن کنز العرفان اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بشک اللہ سننے والا جاننے والا یا ایوہا اللذین آمنوا اے ایمان والوں تفسیر سرات الجنان میں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و احترام ملہوز رکھنے کی تعلیم دی ہے اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے نہ بڑھنا تم پر لازم ہے کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول کریم علیہ السلام کے عدب و احترام کے خلاف ہے جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز بندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈروگے تو یہ درنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے تمام اقوال کو سنتا اور تمام افعال کو جانتا ہے اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دھرا جائے اس آیت کا شان نزول کیا ہے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ہیں ان میں سے دو روایات سنتے ہیں نمبر ایک چند لوگوں نے عید العزا کے دن نبی پاک علیہ السلام سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں نمبر دو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو مفتی عبدیار خان نعیمی رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں اس آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو مگر یہ حکم سب کو عام ہے یعنی کسی بات میں کسی کام میں نبی پاک علیہ السلام سے آگے ہونا منع ہے اگر حضور علیہ السلام کے ہمراہ راستے میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے مگر خادم کی حیثیت سے یہ کسی ضرورت سے اجازت لے کر چلنا منع نہیں اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع نہ کیا جائے اسی طرح اپنی اکل اور اپنی رائے کو نبی پاک علیہ السلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے اس آیت کے بارے میں پانچ باتیں ملائزہ ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تو آگے ہونا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ زمانے میں ہے نہ کسی بقان میں اور آگے ہونا یا زمانے میں ہوتا ہے یا جگہ میں تو معلوم ہوا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو ان کی بے عدبی دراصل اللہ تعالیٰ کی بے عدبی ہے نمبر تین حضور پرلور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آپ سے اجازت لے کر آگے بڑھنا اس ممانعات میں داخل نہیں ہے لہٰذا احادیث میں جو بات صحابہ اکرام کا ندی کریم علیہ السلام اسلام کے آگے آگے چلنا مذکور ہے وہ اس آیت میں داخل نہیں کیونکہ ان کا چلنا خادم کی حیثیت سے تھا یوں ہی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا امامت کروانا بھی اس میں داخل نہیں کیونکہ آپ کا یہ عمل نبی پاک علیہ السلام کی اجازت سے تھا نمبر چار علامہ اسمائی الحقی رحمت اللہ ہی طرح علیہ فرماتے ہیں علماء کرام چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں اس لیے ان سے آگے بڑھنا بھی اس ممانعت میں داخل ہے اور اس کی دلیل حضرت عبو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اے عبو دردہ کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے یاد رہے یہ عدد ان علماء کرام کے لیے ہے جو اہل حق اور باععمل ہیں کیونکہ یہی علماء در حقیقت انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں جبکہ بد بذبوں کے علماء اور بے عمل عالم اس عدب کے مستحق نہیں ہیں نمبر پانچ بعض عدب والے لوگ بزرگو یا قرآن شریف کی طرف پیچھ نہیں کرتے ان کے اس عمل کا ماخذ بھی یہی آیت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عدب والی زندگی عطا فرمائے واقعی کسی نے خوب کہا ہے با عدب بارسید بے عدب بدنصید کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ان کے دربار کے عداب بیان فرما رہا ہے کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ ہمیشہ ہمیں عدب کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک کے دربار میں جب بھی جانا ہو اللہ بازو با عدب حاضری نصیب فرمائے اور نبی پاک کا فیضان نصیب فرمائے بدنی چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور آیت قرآنی اس کا ترجمہ اور تفسیر لے کر حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یا ایمان والوں اللہ کا پیغام مومنوں کے نام